میں سلف میں کئی ویسے واقعات آپ کو بتاتا چلوں جہاں سلف نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی اور سلف صالحین کے پاس وہ لڑکیاں وہ بیٹیاں جو تعلیم یافتہ ہوتی یا ہنر یافتہ ہوتی ان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی بڑی عزت ہوا کرتی تھی سب سے پہلے حیط عمر بن خطاب رضی اللہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کئی چادریں آئیں کئی چادریں آئیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عورتوں میں ان کو باٹھ دیا ایک بہترین چادر رہ گئی ایک اچھی چادر رہ گئی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دے دیں کون ام قلصوم بن تعلی رضی اللہ عنہ کو جو ہے تعلی کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی کہا کہ آپ اپنی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں انہیں آپ دے دیں دہت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی حق دار ام سلیت ہیں کون ہیں ام سلیت انساریہ ہیں پوچھا گیا کہ کیوں وہ زیادہ حق دار ہیں کہا کہ یہ وہ عورت ہے ام سلیت یہ وہ عورت ہیں کہ جنگ اہد کے موقع پر جنگ اہد کے موقع پر پانی کے مشکیزوں کو سلا کرتی تھی ان کے پاس ایک سنات ایک حرفت ایک کاریگری ہے ایک کاریگری ہے حیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر انہیں عطا کی لہذا تعلیم ایک حرفت ایک کاریگری اس کی قدر و قیمت ہے اس کی قدر و قیمت ہے اور سلف کی بیٹیاں سلف کی بیدیاں جاہل نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پھیلایا دعوت دی تو کچھ ہی عورتیں تھیں جو پڑھنا لکھنا جانتی تھی ان میں سے کچھ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جن میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی جانتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہزاروں روایتیں انہوں نے یاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو روز مرہ کی زندگی کو یاد کیا اور لوگوں کو تک بتایا اتنا ہی نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بی بی یہ زوجہ متحرہ اپنے بعد اپنے بعد شاگردہ کو چھوڑ گئی آپ کے بعد تابعیات میں سب سے بہترین عمرہ بنت عبد الرحمن جو تابعیات تھی تابعیات میں سب سے افضل تھی راویہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ان کو چھوڑ گئی جو علم کا ایک بڑا گہوارہ اور ایک مدرسہ تھی اتنا ہی سعید بن مسیب سعید بن مسیب جن کی محفل مدینے میں سجا کرتی تھی جن کی مجلس علمی مسجد نبوی میں لگا کرتی تھی ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد ابو وداعہ کو نہیں پایا پوچھا کہ کہاں ہیں ابو وداعہ کہنے لگے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تین دن ہو گئے جب وہ لوٹ کر آئے کہا کہ تم ہماری محفل میں مجلس علمی میں کیوں حاضر نہ تھے بتایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا کہا کہ کیا تم نے دوسری شادی کی ہے کہا کہ میں نے دوسری شادی ابھی تک نہیں کی میں غریب آدمی ہوں مجھے کون بیٹی دے گا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا کیا میں اگر اپنی بیٹی سے شادی کروں تو تم راضی ہوگے کہا آپ کی بیٹی کو کون ٹھکرائے گا آپ کی بیٹی کو کون ٹھکرائے گا استاد کی بیٹی ہے آپ یہ مجھ سمجھے کہ استاد نے اپنی بیٹی کہیں شادی نہ ہوئی اس لئے اپنے ایک شاگرد کو تھوپ دی ایسا نہیں تھا بلکہ سعید بن مسیب داماد ابو حریرہ کے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خوبصورتی جن کی بیٹیاں ماشاءاللہ علم اور خوبصورتی کا جسم تھی ایک پیکر تھی جب رات کا وقت آیا سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لیے گھر گئے کھٹ کھٹ آیا کون ہے کہا کہ سعید ہو کہتے ہیں سعید بن مسیب کے شاگرد کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ سارے سعید چلے آئے جو مدینے میں تھے جن کو میں جانتا تھا لیکن میرے استاد محترم کا خیال نہیں آیا جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سعید بن مسیب ہے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بی بی ہے میں نے شادی کر دی ہے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے آئے دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی آسانی سے انہوں نے شادی کی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی بیٹی یعنی استاد محترم کی بیٹی کالی پیلی رہی ہوگی انپڑ رہی ہوگی کہیں سے رشتہ نہ آتا ہوگا اس لئے سعید بن مسیب نے لگا دیا ہوگا نہیں جب وہ صبح ہوئی تیار ہو کر جانے لگے پوچھا کہا نکل رہے ہیں کہا کہ میں اپنے استاد محترم سعید بن مسیب کی محفل میں جانا چاہتا ہوں تو کہتی ہیں تعال اعلم کا علم سعید آو میں تمہیں سعید بن مسیب کا علم تمہیں سکھاؤں میں پتا چلا کہ جو باپ کا علم تھا وہ اس بیٹی کے پاس موجود ہے وہ اس بیٹی کے پاس موجود ہے ہماری خواتین ایسی ہوا کرتی تھی جن کے پاس علم ہوا کرتا تھا علم کی بنیاد پر بات کیا کرتی تھی ہیت عائشہ میرا بات ختم ہو چلا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تعریف کرتی ہیں انسار کی عورتوں کی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ہیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نعمن نساء نساء الانسار بہترین عورتیں انسار کی عورتیں ہیں لم يكن يمنعهن الحیاء من التفمن این تفقہن فی الدین حیاء انہیں کبھی اس بات کے لئے آڑ نہ آئی کہ دین میں دین کا علم حاصل کریں دین کی فقہ حاصل کرسکیں کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتی ہیں آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا کیا عورت کو بھی کیا عورت کو بھی وہ اتحالت تاری ہوتی ہے جو مرد کو اتاری ہوتی ہے یعنی مرد جب خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو کیا عورت بھی وہ ایسی چیز دیکھتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں اتنی بات سے تشفی نہیں ہوئی ام سلیمہ رضی اللہ تعالی نے ان کا چہرہ ڈھاپ لیا پیچھے کر لیا اتنی بات سے تشفی نہ ہوئی پھر کہا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فَبِمَا يُشْبِحُهَا وَلَدُّهَا بلا بتلاو کہ کبھی کبھی بچہ ماں کی طرح کیوں ہو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے رسول تھے جواب دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن انسار کی عورتیں حق کہنے سے نہیں شرماتی تھی علم حاصل کرنے سے نہیں شرماتی تھی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں نائنٹین فارٹی ایٹ سے جب سے مغربی ممالک نے مساواد کا باب چلایا یعنی مرد اور عورت کی مخلوط تعلیم ہونی چاہیے مرد اور عورتوں کو ملا کر علم حاصل علم دینا چاہیے یہ بری وبا پھیل چکی ہے آج ہماری لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں انجینئر بنتے ہیں تو مخلوط تعلیموں میں بنتی ہیں ایسے مدارس بھی ہیں ایسے مدارس بھی ہیں جہاں آپ کے بچیوں کو بلا کر کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچیوں کو لے کر آئیں جہاں ہم دین کی تعلیم دیں گے دین و دنیا دونوں دیا جائے گا لہذا ایسے مدارس سے پیچھے نہ رہیں اپنے بچیوں کو تعلیم دیں دین کی تعلیم دیں اسلام کی تعلیم دیں یقینا یہی کامیابی ہے دینی علم ہی اصل علم ہے یہی دنیا ہے یہی آخرت ہے لہذا اللہ اللہ آخرت کے علم کو ترجیح دیں دنیا کے پیچھے نہ پڑے یہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں لہذا آخرت کا علم سکھائیں اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں انہیں یہ بتائیں کہ قال اللہ قال الرسول کیا ہے یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عموماً ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ ہے پندرہ بیس سال پہلے کسی لڑکی کو کسی لڑکی کو اہل حدیثوں میں حافظ نہیں پاتے تھے لیکن الحمدللہ آپ کئی حافظات ہیں کئی حافظات ہیں یہ تصور ہے کہ بچیاں حفظ نہیں کر سکتی میں کہتا ہوں یہ سراسر غلط تصور ہے غلط تصور ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دس لڑکوں کو رکھیں دس لڑکیوں کو حفظ کروائیں لڑکیاں جلدی حفظ کرتی ہیں لڑکیاں جلدی حفظ کرتی ہیں جی ہاں ان کے پاس علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے لہذا اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں احادیث سکھائیں تعلیم دیں یقیناً یہ تعلیم کی محتاج ہیں اگر محتاج ہیں تو زمانے کے اعتبار سے قال اللہ قال الرسول کی محتاج ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دینی علمتہ فرمائے اور مثالی خواتین بنائے تعلیم یافتہ خواتین بنائے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المؤمنین وجزاكم اللہ خیر وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم